امریکی دارے یو ایس ایڈ کی جانب سے حکومت سندھ اور بلوچستان کو موبائل لیبارٹری کی فرہامی امریکی کانسل جنرل مارک سٹو کہتے ہیں کرونا بابا کے دوران اب تک امریکہ نے سب سے زیادہ اتیار پاکستان کو دیئے تفسیر اس ریپورٹ میں کراچی میں دور یونیورسٹری آف ہیلس سائنسز کے اوجہ کیمپس میں یو ایس ایڈ کی جانب سے حکومت سندھ اور بلوچستان کو موبائل لیبارٹری زتیہ کرنے کی تقریب ہوئی امریکی کانسل جنرل مارک سٹو کا کہنا تھا کہ کرونا بابا کے دوران امریکہ نے سات کروڑ سبتر لاکھ ڈالر سے زائد کی ویکسین اور دیگر طبی ساز و سامان پاکستان کو دیا مزیر سحسن ڈاکٹر ازرا پیچو نے کہا کہ موبائل لیب دور دراز علاقوں میں بھی جی جائے گی جہاں وبائی امراض کی بروقت تشخیص اور روک تھام ہو سکے گی مشکلات جو آنی پڑتی ہوں نے دور دور لیب تک دسٹرک لیبل پہ یا شہروں تک آنا پڑتا ہے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے تو وہ آسانی یہ ہو جائے گی کہ ہم وہاں کے ان کے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں اس لیبارٹری ٹیسٹنگ کی فسیلٹی سے تقریب کے دوران یو ایس ایڈ موبائل لیبارٹری محکمہ سحسن کے حوالے کی گئی